اللہ الرحمن الرحیم آج ایک خبر غم ہے رات کی آپ سن چکے ہیں تحریکِ ازادیِ کشمیر کے سب سے عظیم رہنماء اور سب سے سینئر موسٹ مجاہد سید علی گلانی اکانوے سال کی عمر پا کے رات واصل بحق ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مودی سرکار ان کے جنازے سے بھی خوف زدہ تھی اور ان کی اس مجاہد کی غازی کی میت سے بھی خوف زدہ تھی بہت سارا ریاستی جبر کر کے اور ان کی میت وہ رساہ کی مرضی کے بغیر اور جہاں وہ چاہتے تھے اس کی بجائے دوسری جگہ دفن کی گئی پیرے لگا کے جو کچھ گھر والوں کی خواہشات تھیں جو ان کی وسیعتیں تھیں کسی پہ بھی عمل نہیں کرنے دیا گیا اتنے عظیم مجاہد نے ساری زندگی جد و جہدِ آزادی کے لیے بسر کی رات بھی ٹی وی چینلوں پہ نعرہ چل رہا تھا ہم ہیں پاکستانی پاکستان ہمارا ہے جلسوں میں وہ کئی کئی گھنٹے نعرے لگواتے تھے خود بھی لگاتے تھے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے کبھی آزادی کی تحریک کے لیے کوئی مذاکرات معاملات کسی جگہ بھی درپیش آئے سید علی گلانی کی آواز بڑی الحمدللہ زوردار جاندار اور موقف ان کا ہمیشہ حق تھا کسی دباؤ میں جبر استبداد کے سامنے جھکے نہیں ہیں انہوں نے اس دور میں شہدائے بدروہد کربلا کی یاد تازہ کی زیادہ تر زندگی کا عرصہ ان کا جیل میں گزرا نظر بندیوں میں گزرا تین دفعے وہ جمہو کشمیر اسمبلی کے رکن بھی رہے اس کے باوجود تشدد کا نشانہ بنتے رہے ظلم ہوتا رہا ان پہ کشمیر کی آزادی کا خواب وہ لیے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہ خواب ان کا انشاءاللہ ضرور زندہ جعوید ہو جائے گا اس کی تعبیر ساری دنیا دیکھے گی انہوں نے جو مخلصانہ جدو جہد کی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے اور بڑی قربانیاں دی کئی ہزار کشمیری اپنی جان کے نظرانے پیش کر چکے ہیں وہ سچے مخلص وفادار مجاہد جو خالصتاً اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت لڑ رہے تھے جن کی کوئی دنیا سے کہیں کہیں سے سپورٹ نہیں تھی اور معذب دنیا اپنے آپ کو نام نعاد معذب کہنے والی دنیا جو ہے اس نے بھی آج تک ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی وہ مدی کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھارت کے ظلم و جبر کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی ہے اور جو نام نعاد ادارے بنے ہوئے ہیں قوام متحدہ سلامتی کونسل جنیوہ فلان 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 یہ سب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہندووں کا ظلم اور جبر جو ہے وہ کشمیریوں پہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کو لب کھولنے کی زبان ہلانے کی ان کے حق میں جرت نہیں ہوتی اس لیے کہ سارے کافر ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ملت و واحدہ یہ سب اسلام کے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں جب بھی کبھی وقت آتا ہے یہ ایک ہیں ان کی زبانیں کبھی فلسطین کے عقبے نہیں کھلتی ان کی زبانیں کبھی کشمیریوں کے عقبے نہیں کھلتی روہنگیہ کے مظلوم مسلمانوں کے عقبے نہیں کھلتی ان کی زبانیں جب بھی کھلتی ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف یعنی افغان مجاہدین نے فتح نسرت کے لیے بیس سال پہلے سویت یونین سے پھر بیس سال امریکہ سے لڑائی کی جدو جوہد قربانیاں دیں بے پناہ قربانیاں دیں پھر جا کے ازادی احسن ان کی ازادی بھی ان کو وارا نہیں کھا رہی ان کو روز اداعات دے رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی عورتوں پہ ظلم نہ ہو جائے بچوں پہ ظلم نہ ہو جائے تو جہاں ہو رہا ہے وہاں کیوں نہیں مرتے بولتے وہاں تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہو جاتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتے وہاں ساری زندگی سید علی گلانی غوث عاظم شہنشہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کا ایک شہزادہ اکانمے سال عمر مبارک گزار کے اور اس میں سے تقریباً یہ جب سے پاکستان بنا ہے چوہتر پچہتر سال جدو جہد ازادی میں اس کے بسر ہوئے اور ہندوستان کے جبر اور تشدد کے خلاف اس نے جدو جہد کی وہاں جدو جہد کی جہاں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں پہنچتا روپے گنڈے تو ہوتا رہا کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے اگر پاکستان نے مجاہدین کی مدد کی ہوتی جس طرح افغانوں کو افغان مجاہدین کو کسی نہ کسی طرف سے کچھ نہ کچھ آسرا رہا اگر ان کی بھی مدد کی ہوتی تو آج تک بہت پہلے جمہ کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا اسہ اور پاکستان کا اسہ بن چکا ہوتا وہ اس طرح ظلموں کے ظالموں کے جبرو استبداد کو نہ سہتا علی گلانی زندہ ہے علی گلانی کا مشن زندہ ہے علی گلانی کی تحریک زندہ ہے ایک مجاہد جاتا ہے تو کشمیریوں کے جذبہ حریت میں اور اضافات مجاہدین اور جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ تیز کر دیتے علی گلانی کی وفات جو ہے یہ آزادی کشمیر کے لیے انشاءاللہ پہلے کی طرح جیسے پہلے کبھی برہان وانی کبھی غلام ابباس بڑے بڑے مجاہد کشمیر کے لیے جان قربان کر گئے علی گلانی بھی اپنی جان قربان کر گئے انشاءاللہ جس طرح پہلے مجاہدوں کی قربانیوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو بوسٹ ملا اسی طرح علی گلانی کی وفات سے بھی انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر میں اور جوش اور جذبہ پیدا ہوگا اور یہ منزل انشاءاللہ قریب ہوگی اور میرا دل کہتا ہے کہ بہت جلد جس دن کشمیر آزاد ہوگا تو لاکھوں کشمیری سید علی گلانی کی قبر پہ جا کے انہیں سلام حقیدت پیش کریں گے اور یہ آزادی کا توفہ انشاءاللہ ان کو دیں گے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور ان کی اس تحریک آزادی میں جد و جہد کو قبول فرمائے اور ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو اللہ کریم قبول فرما کے ان کی منزل کو قریب سے قریب تر فرما دے